بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گلستان کی لائیو نشیات دے کر میں آپ کا میزبان سید روف آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین اس وقت کی لائیو نشیات ہمارے مہمان پروگرام میں آج ہم بات کریں گے جمعہ کشمیر میں سیاست کے حوالے سے اور موجودہ حالات کے حال سے کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیاں ابھی اٹھانی پڑ رہی ہیں اور کچھ ایسے فیصلے سرکار نے لیے جہاں پہ لوگوں کا رہد عمل آ رہا ہے اور اس حوال سے سیاسی پارٹی کے لیڈران بھی اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں تو اس وقت کے ہمارے مہمان ہیں پی ڈی پی سینئر لیڈر محمد یاسین بٹ ان سے بات کریں گے موجودہ حالات کے حوالے سے بات صاحب کوویڈ کی وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ پریشانی ہے اگر ہم بزنس اسٹیابلشمنٹس کو دیکھیں تو پوری طرح بند ہے تو آپ نے اس سے پہلے بھی بات کی اس حوالے سے کہ کس طرح سرکار کو چاہیے کہ لوگوں کے حد میں وہ فیصلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں بات یہ ہے کہ جو آج پہلے ہم بات کریں گے جو لوگوں میں ایک بڑا تشویش پیدا ہو گیا کہ باہر سے جو آج کے ڈیٹو میں اینٹ بٹوں کے لیبروں کا اچھا خاصا تعداد ہمارے جمع کشمیر بالخصوصا ہمارے کشمیر میں آئے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا کسی جگہ پر نہ ٹیسٹ ہوا ہے اور نہ ان کو کہی کورنٹین سنٹر میں رکھا گیا ہے تو جس کی وجہ سے کل جب ہم نے کچھ جاغوں پہ ویرپائی کیا ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے مختلف علاقوں میں فون کے ذریعے یہ ویرپائی کروایا ہے کہ یہ جو اینٹ بٹوں کے لیبر باہر سے آئے ہیں کچھ پازٹو ان میں سے بھی نکلے ہیں تو لوگوں میں زبردش تشویش کی لہر دھوڑی ہے میں مرکزی وریاستی الگی سرکار سے مہتبانہ گزارش کردہ ہوں کہ جو باہر سے یہاں پہ اینٹ بٹوں کے لیبر یا جو بھی کوئی باہر سے ہمارے کشمیر یا جمہو کشمیر میں آئے گا اس کو باقاعدہ طور پر جو گورنمنٹ آپ انڈیا اور جمہو کشمیر کے الگی سرکار نے باقاعدہ طور پر اڈوائزیری جائری کی ہے ہیلٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کی ان کو باقاعدہ طور پر ٹیسٹ کیا جانا چاہے ان کو باقاعدہ طور پر کورنٹین سنٹر میں رکھنا پڑے گا کیونکہ بات یہ ہے کہ میں اپنے علاقی کی بات کروں گا میرے علاقے میں بھی اینٹ بٹوں کا اچھا خاصا تیداد ہے تو ایسے لوگوں کے دلوں میں بڑی گبرات پیدا ہو گئی باہر سے جب لوگ آتے ہیں ان کو کہی سے نہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے نہ کہی کورنٹین سنٹر میں رکھا گیا ہے ہمارے آلریڈی یہاں پہ پرابلیمز ہے بہت کم وینٹیلیٹرز ہے جب باہر سے لوگ آئیں گے ان کو کہی ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا ان کو کہی کورنٹین سنٹر میں نہیں رکھا جائے گا جب کل ان کی پرابلیم ہوگی تو وہ ہمارے لوگوں کو پکتنا پڑے گا تو میں ریاستی آلریڈی سرکار سے عدباً گزرش کرتا ہوں کہ جتنے بھی باہر سے لوگ آئیں گے ان کو باقاعدہ طور پر وہ ٹیسٹ کروائے اور ان کو جو اس میں خدا نکاستہ ملوس پائے جائے ان کو باقاعدہ طور پر کورنٹین سنٹر میں بند کیا جائے تاکہ عام لوگوں کی جو پریشانی ہیں اسے لوگ تھوڑا سا راحت کا سانس لیں گے اس کے علاوہ بھی لوگوں کے مشکلات ہیں چاہیے ہم یہاں ایک طرف لوگ ڈاؤن ہیں دوسری طرف باہر کے لوگ یہاں پہ ان کو ایلوگ کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو دکاندار طبقہ ہے بزنس کمیٹی ہے وہ سارا پاہت جاج ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر دوسر مختلف ریاستوں سے لوگوں کو ایلوگ کیا جا رہا ہے تو یہاں لوگ ڈاؤن کرنے کا کیا مقصد ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پانچ اگست دوہزار انیس لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے یہاں پہ جو ڈریور ہزرات کا طبقہ ہے یا شاپ کیپورس کا طبقہ ہے یہ باقاعدہ طور پر بچارہ بے بس ہو گیا ان کی آمدانی ختم ہو گئی کوئی شکارہ والا ہے کوئی ریڑا والا ہے تو ان کا روزی روٹی ختم ہو گیا پانچ اگست سے ہی یہاں پہ بند تھا اس کے بعد یہ کورونا کا کار مچا ہوا ہے آج تک یہ بلکل بے بس ہے تو گورنمنٹ اپ انڈیا نے جو فیصلہ باقی ریاستوں میں لیا ہے وہ فیصلہ باقاعدہ طور جمع کشمیر کے الڈی سرکار کو بھی مزدور اور ان لوگوں کے لئے لینا پڑے گا جو لوگ پانچ اگست دوہزار انیس آج تک گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے بھی بچے ہیں ان کے بھی ایالیں وہ بھی کچھ کھانی پینے کے قابل رہے ہیں یارس صاحب ایک چیز جانا جاؤں گا حالے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کی تھی کہ سرکار کوئی فیصلہ لے لے ایڈیوکیشن سسٹم کو یہاں سے دوبارہ چالو کرنے کیونکہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ایڈیوکیشن سسٹم دیکھیں ایڈیوکیشن سسٹم تو بلکل باقاعدہ طور پر یہاں ختم ہی ہو گیا اب یہ جو وہ بائی بیماری پورے ورلڈ میں ہو گئی اس میں تو ہم خدا سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسئبتوں سے نکالے اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح مرکزی سرکار نے باقی سٹیٹوں میں ان کے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے لیے تھوڑا سا اچھا کازہ تواجہ دیا ہے یہاں پہ بھی ال جی سرکار کو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ایڈیوکیشن کی طرف خاص تواجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ بلکل ایڈیوکیشن سے دور رہے تو اس کے لیے بھی ان کو کچھ خاص اقدامات اٹھانے چاہے آن لائن کلاسز کی بات چل رہی تھی آن لائن ان کو ایڈیوکیشن دی جائے گی مگر 4G انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے تو کیا کہنا چاہیں گے 4G کے حوالے دیکھیں آن لائن میں تو 4G کا تو ضروری ہونا ہے اب بدقسمی تھی ہے بچہ جب کمرے میں جاتا ہے باپ باہر سے بیٹا ہے کہ میرا بچہ اندر سے آن لائن سسٹم دیکھتا ہے تو بچے کو پندرہ بیس منٹ لگتا ہے یہ کھولنے میں وہاں سے کچھ کھلا ہے دیکھا ہی نہیں کچھ دیتا ہے تو باہر بچہ آتا ہے وہ اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے میں نے وہ پڑھا ہے میں نے یہ پڑھا ہے لیکن جہاں تک میرے نالیج میں میں نے بہت پیرنٹس سے بات کی اور میں خود بھی اس پر بہت جگہوں پر میں نے اس پر توجہ دیا ایجوکیشن کا سسٹم آج کے ڈیٹ میں ہمارے جو مکشمیر میں بلکل تباہ برباد ہے میں ایل جی سرکار سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم کی طرف سے توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے چلی شکریہ بات کرنے کے لیے محمد یاسین بٹ پی ڈی پی سینے لیڈر بات کر رہے تھے کہ جہاں سرکار نے باہر مختلف ریاستوں کے مزدوروں کو یہاں پہ الو کیا ان کے لیے اگر کوئی پروٹوکال سیٹ کیا گیا بنایا گیا تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دوسرا ایجوکیشن سسٹم یہ کوویڈ کی وجہ سے نہیں سفر ہوا ہے بلکہ پانچ اگر دوزار انیس کی ہم بات کریں تب سے لے کر یہاں پہ بات کریں تو ایجوکیشن سسٹم کافی زیادہ متاثر ہوا ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ابھی کے لائیو نشانت میں بس اتنا ہی میرے کیمرہ پرسن عابد قادر میرے آن لائن ایڈر خالد مشتاق کو دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھے ہمیں دعاوں میں یاد رکھے